ایک جٹ پول کی نتیجہ آنے کے بعد راجستان میں کونگریس کے اندر سی ایم پدھ کو لے کر سیاست گرمہ گئی ہے سی ایم کو لے کر آشو گیلوت اور سچین پائیلیٹ کے بیچ رسا کسی پرانے سمیں سے چلتی آ رہی ہے لیکن بدلے سمیں کرن کے درمیان جو شنکیت مل رہے ہیں اس سے پارٹی کے ذات نیتا رمیش اور ڈوڈی کی قسمت کھل شکتی ہے راجستان ویدان سبت چلاو کو لے کر ہوئے مطلع کے بعد اگلی سرکار کی جو تصویر ایک جٹ پول نے دیئے ہیں اس سے کونگریس میں جسن کا مول بنا ہوا ہے حالانکہ راجیہ کی اصلی تصویر 11 دسمبر کو پرنام آنے کے بعد اشعب ہوگی لیکن اس سے پہلے کونگریس کے بیتر سی ایم کو لے کر سیاست پوری طرح سے کرما گئی ہے ایک دن پہلے پرتاب سنگھ خاتریواس کے بیان کے بعد جائی پر سے لے کر دلی تک ماحول گرم ہو گیا تھا سی ایم پد کو لے کر پارٹی کے راشت کی ماہ سچیواسو گیلوت اور پی سی سی چیف سچین پائلیٹ کے بیچ بیانوں کا دور پرانے سمجھ سے چلا آ رہا ہے مطلع کے بعد سامنے آئے پول میں پارٹی کو اس پیسٹ باؤمت ملنے کے اثار دیکھنے کو ملا ہے جس کے بعد گیلوت اور پائلیٹ دلی میں پوری طرح سے زکری ہو گئے ہیں لیکن اس بیچ پرتاب سنگھ خاتریواس کے بیان کے بعد گیلوت نے جھوکا اسے یہ سنکیت مل رہا ہے کہ اس پد کے لیے اب ہوئے پہلے کی طرح آڑے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے ساب کر دیا ہے کہ راول گاندی جو کہیں گے وہ کام کریں گے پارٹی اچھ ستروں کے انصار گیلوت کے نرم پڑھنے کے پیچھے ایک سیاسی سمجھو تا سامنے آ سکتا ہے جس کے مطابق اس پد کے لیے گیلوت اور پائلیٹ کے بجائی تیسری کو کبان سو بھی جا سکتا ہے ستروں کی مانے تو تیسری سیمکرن کی بات سامنے آنے پر نوکا سے چناؤ لڑ رہے ورشت نیتا رامیس اور ڈوڈی کا نام چرچہ میں سب سے آگے ہیں ڈوڈی کا نام چرچہ میں آگے ہونے کے پیجے ایک نئی بلکی کئی سیاسی آدار بھی دکھئی دے رہے ہیں راجستان کے سی ایم پدھ کو لے کر گیلوت اور پائلیٹ کے بیچ رسکسی ختم کرنے کے لیے دلی اس پر ڈوڈی کو بٹا سکتی ہیں اس کے پیچھے پر مکارن لوگ سب سے چناؤ ہیں اگر پارٹی جاٹ نیتا ڈوڈی کو سی ایم کی قبان سونکتی ہے تو راجے میں لوگ سب سے چناؤ کے لیے جاٹ موسلم اور دلیت کا گھٹ جوڑ بن شکتا ہے کیونکہ تینوں کے گھٹ جوڑ کا کانگریس کو پہلے بھی کئی جگہ پائیدہ ملا ہے پارٹی شتروں کے انشار جاٹ کے ہاتھ میں مکہ مندری کی قبان سونکنے پر لوگ سب سے چناؤ میں دلیتوں اور موسلموں کا ساتھ آسانی شے پارٹی کو مل شکتا ہے کیونکہ تینوں برگ میں بھی کوئی زیادہ راجنیتی تنہ تنہی کی عشتتی نہیں رہی ہے حالانکہ کانگریس کے مضبوط ووڈ بینک کے روپ میں ساتھ رہنے والے جاٹوں کو کبھی سی ایم کا پدھ نہیں مل شکا پارٹی نے ساتھ بار نیتوں کو پردیسہ دیگس کی قبان دی ہیں لیکن سی ایم کو لے کر کیول آس پاس نہیں ملا حالانکہ پارٹی نے سروع سے ہی چاٹ نیتوں کو آدھیک ٹکٹ دے کر میدان میں اتارتی رہی ہیں آپ کو بتا دے کہ نیبے کے درسک اور اس سے پہلے کانگریس کا کیندریہ نیتر تو کپ ہی مضبوط تھا یہی وجہ ہے کہ مردہ اور مدینہ جیسے تاگتوار نیتا کے بعد بھی پارٹی نے آسو گیلوت کو سی ایم بنا دیا اور کسی نیتا نے آواز نہیں اٹھائی لیکن اب جب دیس کی سیاست میں کانگریس کا کیندریہ نیتر تو پہلے کی تلنا میں کمجور ہیں تب ڈوڈی پر پارٹی دعو کھیل شکتی ہیں اس کا تازہ اداران بکانیر کے ٹکٹ کے دوران بھی دیکھنے کو مل چکا ہے پارٹی نے بکانیر پوروے سے جب کنے اعلال جامر کا ٹکٹ کٹا تو ڈوڈی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ چناؤ نہیں لڑیں گے ان کے اس اعلان کے ساتھ ہی جائیبر سے لے کر دلی کے دردبار میں بیٹھنے والے پارٹی ہائی کبان راول گاندی کو جھکنا پڑا اس کے بعد وہی ہوا جو رامیسور ڈوڈی چاہتے تھے یہ اداران اسے سمجھنے میں کافی ہے کہ راول گاندی کے نیتر تو والی دلی اب پہلے کی طرح مضبوط نہیں ہے راج نیتک ستروں کے انصار گیلوت اور پائلیٹ کی رسا کسی میں ڈوڈی کا نام چرچہ میں آنے کے ساتھ ہی اندر کھانے سیاست ہے ہر پل بدلتی جاری ہے نئے سیمیکرن کے بیچ اب سب کی نظر اگیا ردی سمبر کو پرنیام اور اس کے بعد دلی کی طرف ٹکی ہوئی ہے موسیقی